موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بیولوجی جب نمبر سیونٹین کوارنیشن کنٹرول کے اندر آج ہم سائنیپسیس کے بارے میں بات کریں گے اس سے پیچھے لیکچر کے اندر ہم نے نرو ایمپلس کے بارے میں بات کی تھی ایمپلس جو کہ کہلیں کہ الیکٹرکل نیچر تھی ٹھیک ہے کہ ایمپلس جو کہ نیرونل میمبرین کے ساتھ 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 ٹریول کرتی تھی ٹھیک ہے اس میں ہم نے سارے ایکشن پوٹینشل اور جو ریسٹنگ میمبرین پوٹینشل تھا دونوں کے بارے میں بات کی تو ہوتا ہے کہ ایمپلس سے ان سے اس کو یعنی ادھر میں ایک سنٹنس لکھتا ہوں there is no physical connection connection between neurons ٹھیک ہے کہ نیرانز کے ایک نیران سے اگلے نیران بیچ میں کوئی physical connection نہیں ہوتا ٹھیک ہے but small gaps ٹھیک ہے چھٹ چھٹے کہلیں خالی جگہ ہوتی ہیں نیرانز کے درمیان ٹھیک ہے which is known as جسے ہم کہتے ہیں یا known as synapse ٹھیک ہے اس کو ہم synapse کہتے ہیں کہ جو neuronal ending ہوتی ہے مطلب میں یہاں پہ بناتا ہوں ایک نیران ٹھیک ہے for example یہ ایک نیران ہے جس کے exon ہے ٹھیک ہے اور اس طرح exon کے آگے ending ہوتی ہے اور یہیں سے اگلے نیران start ہوتا ہے صحیح صحیح یہ first نیران ہے یہاں تک پھر یہ second نیران آ رہا ہے تو دونوں کے درمیان یہ جو portion ہے بیچ میں اس کو synapse کہیں گے ٹھیک ہے کہ مطلب یہ ایک exon تھا اور یہ اگلے کے ڈینڈرائٹس ہیں ٹھیک ہے یہاں سے nerve impulse آ رہی ہے اور اس نے آگے travel کرنا ہے اس کو traveling کے لئے بیچ میں سے synapse میں سے گزرنا پڑے گا اب یعنی بیچ میں کوئی ان کا physical connection تو ہے نہیں کہ impulse جس طرح پیچھے سے آئے سے جس طرح آگے transfer ہو جائے کیا ایسا نہیں ہوتا بلکہ impulse کو آگے جانے کے لئے بیچ میں ایک synapse کا process کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی جو process ہوگا اس کا synapses ہوگا ٹھیک ہے یعنی synapses is required for propagation ٹھیک ہے جی propagation of impulse کہ impulse کو آگے جانے کے لئے synapses required ہوگا ٹھیک ہے تو synapses synapses کیا ہوتا ہے یعنی وہ gap ہے یعنی first neuron second neuron میں جانے بیچ میں synapses کیس طرح transfer ہوگا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں ہم ہوگا کیا impulse ترجم ہم ٹھیک ہے یعنی یہ ایک زون ہے ایک زون کے آگے جو اس کے فردر برانچز ہیں اور اس کے سب سے اینڈ پہ یہ ایک زونل ناب ہے ٹھیک ہے کہ جو ایمپلس میمبرین کے ساتھ ٹرائول کر رہی ہے وہ کدھر پہنچے گی ایک زونل اینڈنگ پہ اسے اینڈنگ بھی کہہ سکتے آپ یا پھر ایک زونل ناب بھی کہیں گے وہاں پہ پہنچے گی یہ سو ناب پہ پہنچنے کے بعد کیا ہوگا اس کے اندر تھوڑی بہت کیمیکل چینجز آئیں گی ٹھیک ہے اور سیکنڈ یہاں پہ کہہ لیں گے سٹورڈ اور اس کے در کہہ لیں گے کچھ نیرو ٹرانس میٹرز بنتے ہیں ٹھیک ہے نیرو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں وہ اس کے اندر سٹورڈ ہوتے ہیں نیرو ٹرانس میٹرز سٹورڈ نیرو ٹرانس میٹرز ٹرانس میٹرز ٹھیک ہے کہ نیرو ناب کے اندر ٹرانس میٹرز سٹورڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے سٹورڈ نیورو ٹرانس میٹرز جو کہ کس میں ہوں گے ان ویزیکلز ٹھیک ہے سٹورڈ نیورو ٹرانس میٹرز آر ایکٹیویٹیڈ ٹھیک ہے وہ ایکٹیویٹ ہوں گے یعنی جو نرو ایمپلس ہے وہ الانگ در میمبرین ٹرائیول کرتے ہوئے ایکزونل اینڈنگ تک آئے گی ایکزونل اینڈنگ کے اندر کچھ نیورو ٹرانس میٹرز ہوں گے میں اسے اگر بڑا کر کے بناوں یہ ایکزونل اینڈنگ ہے یہ ایمپلس ٹرائیول کرتے ہوئے آرہی ہے باہر پازیٹیو ہوتا ہے نارملی اندر نیگٹیو ہوتا ہے ہم نے ایکٹیو میمبرین پوٹینشل دیکھا تھا تو باہر نیگٹیو تھا اندر پازیٹیو اس طرح یہ ایمپلس آرہی ہے اس طرح پیچھے مزید ایک ایمپلس آرہی ہے یہ سیکنڈ ایمپلس آرہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکزونل نوب ہے یا ایکزونل اینڈنگ کہہ لیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ سیکنڈ سیکنڈ نیورون ہے ٹھیک ہے سیکنڈ نیورون کی یہاں سے ممبرین سٹارٹ ہو گیا یہ بیچ میں کیا کہہ لائے گا سائن ایپس بیچ میں جو گیپ ہے اس کو ہم نے سائن ایپس کہا سو نیورنل اینڈنگ میں کیا ہوگا کہ کچھ اس کے اندر سٹورڈ نیورو ٹرانس میٹرز ہوں گے اس طرح ویزیکلز کی شکل میں سہی ہے اس نے اس کو ایکٹیویٹ کرے ہیں نیورو ٹرانس میٹر جو کہ سٹور ہو چکے ہیں ویزیکلز کرنا سٹور موجود پہلے سے موجود ہوں ٹھیک ہے وہ اس کو جا کے ایکٹیویٹ کرے گا اور یہ نیورو ٹرانس میٹرز جون سے ہیں وہ اس کے ساتھ جا کے فیوز کریں گے سہی ہے اور پھر یہ نیورو ٹرانس میٹرز جس میں سے ریلیز ہوں گے ایکٹیویشن کے پاس کیا ہوگا ثرد سٹیپ ویزیکلز فیلڈ ویڈ ٹھیک ہے جو کہ کس سے بھرے میں نیورو ٹرانس میٹرز فیوز فیوز ویڈ ایکزونل میمبرین ٹھیک ہے جی ایکزونل میمبرین کے ساتھ جا کے فیوز ہوں گے اور ریلیز کیا کریں گے ریلیزنگ نیورو ٹرانس میٹرز ان سانی آٹک سپیس ٹھیک ہے سانی آٹک سپیس کے اندر جا کے جو نیورو ٹرانس میٹرز وہ ریلیز ہو جائیں گے یہ نیورو ٹرانس میٹرز ہیں ٹھیک ہے نیورو ٹرانس میٹرز so وہ کیا impulse پچھتے ہوئے آئی ہے اس نے اپنانل انڈنگ کے اندر جا کے جو سٹورد ویزیکل سے جس کے اندر نیورو ترانسیمٹرز بھرے وے تھے ان کو جا کے اس نے یعنی these are نیورو ترانسیمٹر ایکٹیویٹ کیا ہے اور ایکٹیویشن کے بعد کیا ہوگا وہ جو ویزیکل سے thms جا کے اس کے سیناپٹک سپیس کے ساتھ زیادی آئی س سیناپٹک membrane کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جائے ح espaço ہے اگزول ممبرین کہ لیں اسے آپ نے پریسینپٹک ممبرین کیا ہے پریسینپٹک ممبرین پریسینپٹک ممبرین اور اسے آپ پوسسینپٹک ممبرین بھی کہتے ہیں صاحب صحبہ نیوٹوں پ مشکل بھی پریسینپٹک ممبرین بھی اب اسے کہہ سکتے ہیں releasing neurotransmitters into the sinative space انہیں sinative space کے اندر اب neurotransmitters آ جائیں گے صحیح ہے اور neurotransmitters کیا ہوتے ہیں چلیں یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں تو چلو ان کو بھی discuss کر رہیتے ہیں neurotransmitters جو ان سے ہم وہ کہہ لیں چھوٹ چھوٹے chemicals ہوتے ہیں ٹھیک ہے neurotransmitters ٹھیک ہے یہ small group of chemicals ہیں small group of chemicals which are involved in synapses which are involved in synapses کے جو یہ سارا synapses کا عمل ہو رہا ہے اس کے اندر اب neurotransmitters involved ہوتے ہیں یعنی وہ message کو یا impulse کو first neuron سے second neuron کے طرح لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی first neuron سے second neuron تک لے کے جائیں گے impulse کو true chemicals وہ ہم کس طرح جاتے ہیں اسی کے باہر میں ہم بات کریں ٹھیک ہے neurotransmitters کی example کیا ہے مثلا acetyl koline ہے acetyl koline ٹھیک ہے جی اس طرح اور بھی examples ہیں ٹھیک ہے جی اس کے لئے ایک چیز ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے کہ مطلب ہماری جو سکن ہے جس کے اندر یہ ہماری جو سکن ہے ہماری جو سکن ہے ہماری جو سکن ہے تو ان کی basis کے اندر receptors ہوتے ہیں ٹھیک ہے بعض کت یہ receptors بھی یعنی یہاں پہ یہ کہاں receptors ہیں receptors جو کہ باہر سے کیا کرتے ہیں stimulus پک کرتے ہیں they pick stimuli ٹھیک ہے تو receptors بھی آگے neurons کو یعنی یہی سے آپ کی action potential generate ہوتا ہے action potential ہوگا action potential generate اور وہ پھر impulse کی شکل میں travel کرے گا action potential جو آگے impulse neurons کی impulse کی شکل میں travel کرے گا یہ سارا تھا synapses کے بارے میں تھوڑا سا revise کر لیا ہم ہم نے کہا جی synapses کا ہے کہ جو neurons ہیں ان کے دمیان کوئی physical connection نہیں ہوتا ٹھیک ہے بلکہ ان کے دمیان چھوٹے چھوٹے gaps ہوتے ہیں جنہیں synaps کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہ first neuron ہے اس کا axon اس کے ساتھ آگے next neuron جو انسا آ رہا ہے اس کے dendrites اس کے axon کے ساتھ لنک ہیں ٹھیک ہے جو impulse ہے اس نے اس gap سے ہو کے جانا ہے ٹھیک ہے تو انہیں action potential یوں ہی transfer آگے نہیں ہوگا بلکہ اس کے لئے بیچ میں کچھ chemicals use ہوں گے جسے ہم نے neurotransmitters کہا تھا ٹھیک ہے پھر ہم نے دیکھا کہ جو process ہے سارا جس کے ذریعے impulse آگے travel کرے گی اسے synapses کا اور synapses کے ہم نے آپ کی بک کے مطابق ہم نے 4 steps بنائے سب سے پہلے کیا ہے کہ جو impulse ہے ٹھیک ہے وہ membrane کے ساتھ ساتھ travel کرتے ہوئے axonal ending تک آئے گی axonal ending پہ آنے کے بعد وہاں پہ کچھ stored vesicles ہوں گے ان کو جا کے activate کرے گی ٹھیک ہے وہ پھر vesicles سے آگے جا کے fuse کریں گے پری synaptic membrane کے ساتھ پھر اس میں neurotransmitter synapses کے اندر release ہوں گے اور releasing کے بعد وہ next post synaptic membrane کے اندر جو receptors ان کے ساتھ جوڑ جائیں گے ٹھیک ہے جوڑنے کے بعد ہوگا کہ جو اگلا neuron ہے اس کے اندر ایک اگلے neuron کے اندر ایک impulse reaction potential generate ٹھیک ہے اور پھر جو nerve impulse وہ آگے travel کرنا شروع کر دے گی اور اس کے جو activation تھا اس کے لئے calcium requirement ہوتی ہے اس کے اندر use ہو رہا ہے اور یہ بقیاب کے سامنے سارا انہیں ڈائیگرام بھی موجود ہے next chapter کے اندر ہم evolution of nervous system کے بارے میں sorry next lecture کے اندر evolution of nervous system کے بارے میں بات کریں